U.A.E. United Arab Emirates کے اندر کتنی سٹیٹس ہیں سٹیٹیز ہیں ان سٹیٹیز کے اندر کتنے فری زون کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ ہنڈر پرسنٹ آنرشپ پہ اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں اپنا کوپریٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ڈانٹ فرگیٹو سپر لائک بٹن سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے میں لاس ویڈیو آپ کو بتایا تھا ہے کہ U.A.E. Dubai کے اندر آپ دو ترہ سے کمپنی بنا سکتے ہیں ایک آپ مین لینڈ میں بنا سکتے ہیں ایک آپ فری زون میں بنا سکتے ہیں ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے آج جو ہم بات کرنے جارے ہیں کہ فری زون کمپنیز کیسے بنائی جاتی ہیں کون کون سے جگہ پر بن سکتی ہیں فری زون کمپنیز کو دوبارہ آپ سمجھ دیں فری زون کمپنیز کے اندر آپ کی ہنڈ پرسنٹ آنرشپ ہوتی ہے اور آپ ڈیفرنٹ سیٹیز کے اندر ایک کمپنی فرمیشن کر کے بزنس کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ U.A.E. کے اندر ٹوٹل سیٹیز یا سٹیٹس کتنی ہیں there are seven سٹیٹس in the U.A.E. سب سے پہلے ابودابی آتا ہے پھر آپ کا دبائی آتا ہے دبائی کے بعد آپ کا شارجہ ہے شارجہ کے بعد اجمان then امالکوین and then آپ کے رسل خیمہ آتا ہے then فجیرہ آتا ہے اگر ہم اس سائٹ پہ چلیں تو کیونکہ فجیرہ کے ساتھ امان لگتا ہے تو امان کا بورڈر آپ یو ای دبائی سے امان easily جا سکتے ہیں اگر آپ امان سے آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ فجیرہ میں اندر ہوں گے فجیرہ سے آپ آئیں گے رسل خیمہ then امالکوین then اجمان then شارجہ then دبائی then ابودابی اور اگر آپ اس سائٹ سے جائیں گے ابودابی کی طرف سے آ جائیں گے کیونکہ ابودابی کا جو بورڈر ہے وہ سعودیہ سے لگتا ہے تو پہلے آپ ابودابی اندر ہوں گے پھر اسی طرح آپ ساری سٹیٹس پہ جا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس وزید ویزا اور کسی بھی سٹیٹ کا اب ان سب سٹیٹس میں جا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ within each سٹیٹ یا سٹیٹیز کتنی فریزون کمپنیز ہوتی ہیں اور کیسے بنائی جا سکتی ہیں ان کے ریٹس کیا ہوتی ہیں ریٹس میں بات میں ڈیٹیل میں جاؤں گا individual فریزون کمپنیز میں ہم بات کریں گے اگر ہم بات کریں ابودابی سے سٹارٹ لیں تو ابودابی اس کوئی ایکسپنسیف سٹی وہاں پہ جو فریزون کمپنیز ہیں وہ بھی تھوڑا ایکسپنسیف ہیں لیکن آپ کو اگر آپ یو ای کے ریزجنٹ ہیں آپ ابودابی میں بھی فریزون کمپنی بنا سکتے ہیں ابودابی کے اندر ابودابی ائرپورٹ فریزون ہے پھر آپ کا مصدار ہے پھر آپ کا میڈیا زون آثورٹی ہے دین آپ کا اکزاد ہے اور پھر ابودابی گلوبل مارکٹ پلیسز ہیں یہ ساری ابودابی کے اندر فریزون کمپنیز ہیں دوبائی کی بات کریں تو دوبائی کے اندر سب سے فیمس ڈی ایم سی سی ہے جو دوبائی کمیونیٹی سینٹر کلاتا ہے پھر ڈی ای ایف ہے دوبائی ائرپورٹ فریزون پھر ڈاوزا ہے جو جبلالی فریزون کلاتا ہے ابھی ڈیسینٹ ایک میدان فریزون بھی آیا ہے پھر آپ کے پاس دوبائی میں ایفزا ہے جو انٹرنیشنل فریزون کلاتا ہے تو یہ دوبائی کے اندر فریزون کی کمپنیز ہیں شارجہ کی بات کریں تو شارجہ کے اندر شمز فریزون ہے ہمریہ فریزون ہے سیف فریزون ہے سپی سی فریزون ہے اجمان کے ہم بات کریں تو اجمان فری زون ہے اور اجمان میڈیا سیٹی ہے امgies psi اگر ہم بات کریں تو امcies اے Yoshshambraw is اے اصلحہمہ میں بات کریں تو ایصلحہمہ کے اندر سب سے فیماس اور سب سے پرانا Birday قائد ہے جو بہت اچھا فری زون کمپنی ہے فوجی العرہ کے حقے تو فوجی العرہ کے اندر فوجی العرات فری زون ہے اور فوجی العرات ایٹیو سیٹی ہے یہ ساری سٹیٹس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی فریز آن آتھورٹیز مل جائیں گی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی کہ ریٹس کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ابو دیبی ہے وہ ایکسپینسیف سٹی ہے وہاں پہ آپ کو فریز آن کمپنیز کے اندر ایکسپینسیف ریٹس ملیں گے دبائی لیس ایکسپینسیف دن ابو دیبی پھر شارجہ تھوڑا سستہ ہے دن اجمان دن اصل خیمہ دن امالکن فجائرہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس موڈل کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کونسی ایکٹیوٹیز کرنی ہے لیکن آپ یہاں پہ ایک بات کو سمجھتا ہے کہ جو فریز آن کمپنیز ہیں وہ فریز آن کے اندر ہی آپ کو بزنس کرنا پڑتا ہے یعنی آپ اپنی ٹازیکشنز بھی کر سکتے ہیں انٹرنیشلی آپ بائنگ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں فریز آن کمپنیز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بہت سمجھلی آپ ایزی لی پروسیس کر لیتے ہو آپ کا ٹائم سیف ہو جاتا ہے زیادہ پروورز کی ضرورت نہیں ہوتی ہنڈر پرسن آپ کی آنرشپ ہوتی ہے بینگ آن کاؤن بھی آپ کے اپن ہو جاتے ہیں بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کونسا بزنس موڈل ہے کونسی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں میں سٹرپ بے سٹرپ ان سب فریز آن کے اوپر بات کروں گا جو جو لیسنس ہیں ان کے ریٹس ہیں کس ساتھ سے کمپنی بناتے ہیں جا کے بزنس سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں کونسے پروورز ریکوائیڈ ہوتے ہیں کاؤن 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 کیسے اوپن ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکیشنز کرنے کے ایف اینی قویشن کمنٹ آن بیلو کسی بھی فریز آن کمپنی کے حالے سے آپ کو کوئی بھی کوئی چاہیے ایمیل میں نے پروائیڈ کیا ہوئی ہے کہ نہ ہوسو ایمیل میں اپنے خیالے کیے گا پھر میں نے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ